بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھنے ایون ٹی وی اور میں ہوں عدیل ممتاز سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہرلائنز اسلامباد کے بنیگالہ چوک سے عمران خان کے چیف سٹاف افیسر شہباز گل گرفتار تھانا بنیگالہ میں اداروں کے سربراہوں کے خلاف بیان بیاضی عوام کو اکسانے کا مقدمہ درج پی ٹی آئی رانما فبا چودری کا کہنا ہے کہ شہباز گل کو بنیگالہ چوک سے بغیر نمبر پلیٹ گاڑی میں اغوا کیا گیا گاڑی سے گسیٹ کر نکالا گیا ڈرائیوئر پر تشدد اور گاڑی کے شیشے بھی توڑے گئے عمران خان کی شہباز گل کو گرفتار کرنے کی مزمت ٹویٹر پہگاہ میں کہا کہ گرفتاری نہیں اغوا ہے سیاسی کارکنان کے ساتھ دشمنوں جیسا برتوک کیا گیا کیا جمہوری معاشرے میں ایسی بشرمی کا اقدام ہو سکتا ہے چینمن پی ٹی آئی کی قیادت میں ویڈیو لنک پر اجلاس آج ہی عدالت جانے پار گور مزید گرفتاریوں کا خدشہ پارٹی رانماوں کو الٹ رین کی ہدایت معنی سلائی کا بنیگالہ کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس بھیجنے کا اعلان ٹویٹر پیغام میں کہا کہ بنیگالہ کے اطراف نکل و حرکت کے بارے میں سنا ہے ہم سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس بنیگالہ بھیج رہے ہیں عمران خان کو نقصان بچانے کی ہر کوشش کو روکیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر عمر صرفات سیما نے کہا کہ عدالت معاملے کا نوٹس لیں حالات خراب ہوگئے تو وفاق کی حکومت ذمہ دار ہوگی ملک بار میں یوم آشور عقیدت و اعترام سے منحہ چار آہ ہے شہر شہر علم اور زلجنہ کے جلوس نکالے گئے لاہور میں یوم آشور کا مرکزی جلوس نصار حویلی سے برامت ہوا کوئٹہ میں آشور کا مرکزی جلوس امام بھرگاہ سید آباد علمدار روڈ سے نکالا گیا کراچی میں ازاداروں نے طب سینٹر پر نماز زورین ادا کی نماز راولپنڈی کا مرکزی جلوس قدیمی امام بھرگاہ پہنچ کا احتدام پذیر ہوگا ہیلائنز ابنجانی اب رکھ کرتے ہیں علاقائی خبروں کی جانے حاصل پور میں یوم آشور کا مرکزی جلوس امام بھرگاہ کسر بطول اور حاصل پور سے برامت ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر روان دوا جلوس میں کثیر تعداد میں بچے بھوڑے شامع جو نماز سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرصہ دینے کے لیے نوخانی کے ساتھ مادم بھی کر رہے ہیں جلوس میں سیکیورٹی کے سخت ترین اندنظامات کی گئے ہیں جلوس کی سورتیار معلوم کرتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ محمد نوی سے جی نوید اگاہ کیجئے گا یہ بلکل حاصل پور پرانہ میں یوم آشور کا جلوس مرکزی امام بھرگاہ کسر بطول سے برامت ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر روان دوا ہے جلوس میں کثیر تعداد میں مرد بچے بڑے شامع ہیں جو نوہ سے رسول کو پرصہ دینے کے لیے نوخانی کے ساتھ ساتھ ماتم بھی کر رہے ہیں اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی حوالے سے تو کسی بھی قسم کے وقوعے سے نپٹنے کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں پنجاب پلیس، الیٹ فورس اور اہل تشیق رضاکار سیکیورٹی کے فراج سر انجام دے رہے ہیں سیکیورٹی حسار کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تمام آنے والے عزاداران حسین کو مکمل اور جامع تلاشی کے بعد ہی جلوس میں شامل ہونے دیا جا رہا ہے فوری طیبی امداد کے لیے ریسکیو وان وان ٹو ٹو صفائی ستھرائی کے لیے عملہ ٹی اے میں وابٹہ اور سوئی گیس کے ملازمین بھی اپنی اپنی ڈیوٹیاں سار انجام دے رہے ہیں عزاداران حسین کے لیے مٹھے پانی کی سبیل کا بھی انتظام کیا گیا ہے جلوس میں جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا مقتلگاہ قبرستان پہنچے گا جہاں سے شبیع زلجناب رامد ہوگا اور زنجیر زنی کا ماتم بھی کیا جائے گا بعد از جلوس دوبارہ اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام بھارگاہ قصر بطول پہنچ کر اعتطام پذیر ہوگا زلہ کشور کے مختلف شہروں میں یوم آشور کے ماتمی جلوس اپنے اپنے روایتی راستوں پر رمان دوا ہیں شہدائی کربلا کی لا سوال قربانیوں کی یاد میں زلہ بھر کی امام بھارگاہوں سے چھوٹے بڑے ماتمی جلوس برامد ہو کر مرکزی جلوس میں شامل ہو رہے ہیں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ماتمی جلوسوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی گئے جلوس کی گزرگاؤں پر سویلوں اور نظر اور نیاز کا اعتمام بھی کیا گیا جلوس کی گزرگاؤں کو ٹینٹ لگا کر بند کر دیا گیا جلوس کی سیکیورٹی کے فرائز رینجرز پولیس اسکوڈز سرانجام دے رہے ہیں جلوس نماز مغرب کے وقت پیر فتح شاہ بخاری پر واپس اقتدام وزیر ہوگا جہاں شامل غریبہ پڑی جائے گی کور چھوٹرہ میں بستی تھارپر میں مسلم لیک نون ہاؤس میں امیر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان پنجاب مولانا اکبار رشید اور ذلعی صدر مسلمی قنون ڈیرہ خازی خان میر مرزا خان ترپر کی میڈیا سے خصوصی گفتگو مولانا اکبار رشید نے کہا کہ پیڈی ایم کا احتیاط مضبوط ہے پیڈی ایم میں درادے بننے کی خبریں بلکو جھوٹ پر مبنی ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان کے فیصلے کے بعد اگر ادالے اور وفاقی حکومت دیر کرے گی تو عمران خان کو ناجائز ریلیف دینے کے متراتف ہوگا پیڈی ایم نے آٹی کا سطرہ کی کھلا مکھلا خلاف فرضی کی چوروں لوگوں کو چور کہنے والا خود چور ثابت ہو گیا میرے خاندان کے ایک سو بیس افراد پر سیاسی بنیاد پر مقدمات ہوئے انیس سو پچاسی سے مسلمی قنون میں ہوں چھ سبائی اسمبلی کے الیکشن لڑے گزشتہ دنوں پرائم منسٹر آفاکستان میہ محمد شہبائی شریف کے دورہ ڈیرہ غازی خان میں سبائی صدور اور جنرل سیکٹریز کو نہ بلانے پر تحفظات ہیں میری تالپور فیملی کے تین معصوم بچے اور ایک خاتون سیلاوی پانی کی زد میں آ کر شہید ہوئے ان کا ذکر تک نہیں کیا گیا ذلعی صدر کا اظہار برمی بیوی دو سو بانوے میں قیادت مجھ سمیت جس کو بھی ٹکٹ دے گی میرا امیدوار وہی ہوگا ایوان ٹی وی سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی